ترکیسو دو اتحادیتون ترکیسو دو اتحادیتون ترکیسو بیٹھتے ہوئے ایک ساتھ اور ہماری حدیثوں کو بیان کرتے ہو گیا اور جب صحابہ یہ کہتے تھے کہ اے مولا ہم بیٹھتے ہیں آپ کا ذکر کرتے ہیں یہ دوسرے کی حوال بوسی کرتے ہیں تو مولا جواب دیتے تھے ملحبو دل کے مجالس میں ان مجالس سے محبت کرتا ہوں آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اہل بیت آپ کی مدالی سے محبت کرتے ہیں اور جب دو مولین آباس میں ملنا عبادت ہے تو یقین انہی اس مولا کے صدقرین ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ملحبو دل ادنا در روح اللہ علیہ وسلم اہل بینا عبادت اہل بینا مولین کے چہرے آباس کو دیکھنا عبادت مولا علی ذکر عبادت ہے ان کے محبت عبادت ہے یعنی کیا مطلب یعنی ذکر علی اہل بینا ملتنی پر عبادت ہے دیکھئے عبادت اللہ سبحانہ وتعالی کی اوتی عبادت میں کوئی شریف نہیں اس کا عبادت وہ واحد دولہ شریف ہے تو عبادت میں اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کسی اور اس حال میں نہیں ہے اس میں نہیں رکھا جا سکتا تو پھر مولا علی کے چہرے کو دیکھنا کیوں عبادت ہے مولا علیہ السلام کا ذکر کرنا کیوں عبادت ہے تو اس پر اور طلب آتی ہے کہ عبادت مومنین کے چہرے کو دیکھنا حلی کی عبادت نہیں ہے حلی کے چہرے کو دیکھنا خدا کی عبادت ہے مولا علیہ السلام کا ذکر ذکر مولا کا ہے لیکن مولا علیہ السلام کا ذکر خدا کی عبادت نہیں ہے تو بلائیت بھی قربتن اللہ ہے برہات بھی قربتن اللہ ہے تبرہ فقط سبانا مزے کے لئے نہیں ہے تبرہ فقط اپنا مول کسی اور مزاج مانے کے لئے نہیں ہے تبرہ بھی ہے قربتن اللہ ایک عبادت ہو گئی اور خود ہی زیادت آشورہ میں ہمیں ایک سے ظاہر گیا کہ اے عبادت حسین میں آپ کی محبت کی ذریعی خدا سے قریب ہونا چاہتا ہوں اور آپ کے عادہ سے برہات کے ذریعی خدا سے قریب ہونا چاہتا ہوں تو بلائیت بھی قربتن اللہ ہے برہات زیادہ ہے لبیت بھی قربتن اللہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس میں اس عبادت کے لئے یہاں توفیق عطا پڑتی کہ آپ کی خدمت معذر ہو سکو اور ایک آیت کے میں دلاوت کی دیکھیں کہاں تک توفیق نظیب ہوتی ہے اس میں قرامت انسانی پر بات ہے سورہ اسراء کی آیت ہے جسے بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں زیادہ بیٹا نام سورہ اسرائیل اسرائیل نے رات کیس ہے محراج کے سسنے میں تو قیلی آیت ہے سورہ کی اس آیت سے اس کا نام ہے سورہ اسراء اسراء کہتے ہیں رات کی سائل کو تو خیر خود میرا کے باتا موضوع ہے ایک فقتہ کہتے ہیں بس میرا تھا یہاں خب سے کا موضوع تو نہیں ہے بہت اہم ہے اس میں اتقاد بھی ہے اس میں اخلاقیات بھی ہے اس میں بارے ہوئی ہیں ابھی کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے دل پر آپ کہیں سبحان اللہ وہ کیا شام ہوگی مستطاع کی کہ اللہ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہے وہ پر اٹھگا عیب سے پاکہ منظرہ ہے وہ رب کے تو لے گئے اپنے عرد کو رات کی تاریخیوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک مسجد اقصہ بھی دنیا کی مسجد اقصہ مراد نہیں ہے یہاں مسجد اقصہ وہاں روکر حضور بھی یقینات دو رکھتا ماز پڑی یہ حضور فکر مسجد اقصہ تک تو ہی آپ جانتے ہیں یہاں مطلب ہے مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کے مقام اقصہ کہتے ہیں انتہائی آخر مقام یہاں نام نہیں ہے یہاں صفت ہے مسجد اقصہ یعنی انتہائی نقطہ سجدہ کرنے کے مقام جانتے ہیں آخری مقام تھا جہاں بندگی کیا ختم ہوگا کیا بھی یہاں شروع ہوگا دو کمال سے کم کرنے کے بھی قرآن کی تابیر ہے وَالنجمِ اتھابا مَا ضَلَّ سَاحِبُكُمْ مَمَا غَوَا مَمَا اِتھِقُعْنِ اتھابا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْمِيُوْهَا اِلَّا مَا شَدِيدُ الْقُوَا ذُو بِرَّتِ الفَسْطَرَّ وَهُوَا بِلُفُقِ الْأَعْنَى فُمَّتَنَا خَدَدَ اللَّهِ فَقَعَنَا كَعَنَا كَعَبَا قَوْسَيْنَا وَرْلًا فَأَرْجَعَ الْعَرْبِ دِلِي مَاحَوَا یہ سوری حجم میں دلائی رسائیت ہے سِدھارِ الْقِسَمْ جَبُوَ ٹُوْتَا نَا قَبِيَا بَحْمِيَا نَا گُوْرَا ہوئے جب قرآن سبودشنس کے تو باب کرتا نہیں تو کہا ہوگا کسی نے نبی کو نَوز وِلَّا رُزَالِك کسی نے نسیان کی دعمل لگائی ہوگی کسی نے نسیان کی دعمل لگائی ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب دوائی قرآن میں دی کہ آپ نے بی دی اینکو روا ہے آپ کو کہتے والا بی دی اول در دی سبودشنس کے لاتے ہیں آپ کو اپنی مجدی صرف اے نیرانی کرتا ہے انو والا واحد یوحا آپ تو وہی کرتے ہیں تو وہی کرتے ہیں علم اون شدید خود والے ان اب کو وہید علیم دی لو بردن فرس کوا جبکہ آپ ان على طریق فکب تے بکو امیلو فرس کے لاتے ثم اللہ اس کے بعد اپن تلیب ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے وجود ہے جس میں میں اس سے نام رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس میں یہ نہیں ہوئے وہ بیٹھا وہ ہے اور رسول اللہ اسے طریق ہو رہے ہیں اور دو کمان اسے لام کا فاصلہ لگے گیا یہ تلقیقت مطام عبدیلت اور مطام کبریائی کے درمیان دو کمان اسے لام کا فاصلہ لگے گیا ہے دو کمان کے بطر کیا ہوتا ہے آپ کسی سے مل رہے ہیں اور ہم کسی فرزیہ سے بڑھ رہے ہیں تو یہ ہوئی ایک کمان اور آپ سامنے سے ملیں گے تو یہ دوسری کمان دو کمان اور اس سے ہی کم یعنی جو کچھ کبریہ کے پاس تھا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابن حبیب کو عطا فرمائے سب کچھ ایک فاصلہ وہ خالق ان کے مطلوب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے والد بزہاد ہے ان کے پاس بدبع ہے اس نے عطا کیا ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عیاس بانتا ہے یہ ساری بات مہین پر بات بات تو خیر مہتے ہیں آگے ایک اور موضوع جو کرنی نہیں لیکن جانے مومنوں میں تشکلہ لائے تو یہ بات بھی ہو جائے تو پھر اصل موضوع بھی شروع کر لیتے ہیں حضرت بہت سے بات فرمائے ہیں کہ تاریخ بھی قسمتے ہیں وہ خوبہ بہتنا ہے کبھی آپ بہت کے ہیں کہ آپ کو بنا ہوا ہے آپ تو اپنے مرضی سے باتیں نہیں کرتے آپ تو اوہی کرتے ہیں اوہی کرتے ہیں کہ تو اوہی کرتے ہیں ہم کرماز پہ ہوئے ہیں فا اوہہ یعق تھی ماہ اوہہ تو بس اس میں اپنے بندے کی طرف وحی کی بس جو بھی وہ ہی کی ابھی بھئی ڈسکلوز نہیں ہوگی یا انتی تھی تسیل پہ جانے کے بعد اللہ کہتے ہیں فا اوہہ یعق تھی ماہ اوہہ اس در پہ بندے پہ ایک وحی کی ہے پس جو بھی وہ ہی کی یہ کیا بناتا ہے یہ کیا بناتا ہے کہیں کہ آپ ماشاءال افعین كل موقع زیارت کو مومنت شید لئے ہیں اللہ سبحانه وتعالی صبح رسیف اللہ حالت سے از دواقی فولیت کے لئے فرشی اللہ سیساعدہ بیدے لکر واند اللہ... سلام اللہ اختلان اللہ اردی در صلتہ اللہ اللہ سلام اللہ رو اللہ مومنت شید علیہ زیارت کو مومنت شید لئے ہیں و بس آج حسین زیارت کیا حبات بجواد موسیقی 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 ہاں وہ مہنچائی ہے یہ مہنچائی ہے۔ محر prowad عمرäll نے اس سے پہلے گی اور اس پر امام کی حدیث کیے اس پر فاہ احمد اللہ محمد احمد کتاب کی حدیث کیے کہ نظر اners امراد ادھائی دعویٰ تو حضور اکرم کو محرود پر دا کی اد طرف باقی ہماری راعت فرمائی دی بہت میں هنگی ساری بار شروع تھی اس راعت کے صفحے پر تو محرود پر اس کے سورآ کیتے ہیں اور بدروہ سورہ ہے اس میں اللہ حضر چل لیں آیت ہے سمیونٹی جس میں یونٹیگنٹی کی بات کی میں نے جار سکھا ہم کچھ کریں کہ پانچ روزہ سچ رہیں ہم کرامت انشانی ہیں اور کربلا پر بات کریں کرامت کا مطلب ہم مل کر دیں کرامت ادھوں میں تو مانوں میں سمال ہوتا ہے مجھے کے مانوں میں بھی ہوتا ہے کرامت ہو گئی ایک ہے عزت دیگنٹی جو ایک چوز مینن ہیں جو اس کا درائی ورلڈ ہے ابک سے اس میں اس کا مینن ہے عور تو حون اینہ دیگنٹی ہے کربلا تو کربلا چونکہ انسانی حزت اور کرامت کی میراز ہے تو اس پہ پھوڑا سا انشاءاللہ بات پر نہیں کچھ کریں گے اس پر آپ نے زندگی میں درست لگے کچھ رہیں انشاءاللہ سے حضر عزت نے فرمایا سورہ سلام میں آئیت پر سنیٹینٹ لقد کرامت بنی آتا اور کی میرا ہم نے بنی آدم کو قرآن عطا کی ہے یعنی یہاں اللہ عز و جلللی مسئلہوں کو قرآن دی مومنوں کو قرآن دی وہ اتعافی طور پر اللہ عز و جللل کی توفیق ہے لیکن ایک basic human dignity اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر انسان کو اتعاف کر دی آدم کی اولاد کو انہیں قرآن دی اچھا میں آپ سے بات بس کروں قرآن کے لیوہ بھی آسمانی سیدھات ہیں لیکن تحریف شدہ لیکن ہے بارال آسمانی قطعہ اور بارکم آئیے گا اور الہامی صحیفیں لیکن جانت اس حقیقت پہ دیکھا ہے تو میں اس کر رہا ہوں کہ ہر آسمانی کتاب ہر مذہبی اور مذہبی اور مذہبی کتاب وہ اپنے فالوورز اپنے مذہب کے ماننے والوں کو اٹریس کرتی ہے یہ فقط قرآن کا موجزہ ہے کہ قرآن as a human being انسانوں سے رہتا کرتا ہے آپ کو یا ایوہ الناس یا ایوہ الانسان یا بنی آدم قرآن کی نامہ کسی اور کتاب میں ملے رہی ہیں یہ خود قرآن کی چامیری دیتا ہے تو آسے کہ وزادت کرنا بنی آدم ہم نے بنی آدم کو قرآن اتا کی آدم کی اولاد اور ہم نے کرامت یہ عطا کیا ہے کہ ہم نے اسے تسخیر کرنے کی صلاحی اختی ہے کہ وہ خوشی کو بھی تسخیر کرتے اور سمدر کو بھی اپنے کنٹرول کرے جائے اور ہم نے اسے پاکی حرصت عطا کیا ہے یہ ہے کرامت کا حصہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ عزیز نے فرمائے کہ اگر تمہارا رزقی ابنا رہے تو کرامت چھوڑ دو گے تو وہ ڈیمیٹی چلی جائیں گے اللہ عزیز نے فرمائے سے جوڑ سکیں پہلے سے کہا کہ میں موظوم سے متصل ہوتا ہوں لباب دل حسین علیہ السلام نے روز آکشور اور نیزیدیوں سے یہ کہا تھا کہ لَتَتْمُيَنَتْبُتُورُمْ مِنَلْحَبْ تو اس لشکر میں اس لئے پر تمہارے شکم مالے حرام سے ہو رہے ہوئے جو تمہاری کرامت ہے وہ خطب ہوئے جو ڈیمیٹر کیوں وہ نہیں لکھوں کیوں اس لئے کہ شکم مالے حرام سے ہو رہے ہوئے فرمائے سے ہوئے گے شراب بینا آلام نہیں یعنی حرام کی کمائی سے کوش کھانا بھی حرام ہے یعنی کہ فرمائے سے کوش کھانا بھی حرام ہے یہاں پر حرام سے براہ پر لہے نیے کہ کوش شراب پی رہے ہیں کوش کھانا بھی ہائی یہاں میں خوش خانا بھی رہا ہے لیکن میں سادہ سے مثال ہوں آپ کو پسند براست میں بہت کھانا دے مار یہ بھی مالے حرام کھانا ہے ہاں ہاں پس لے کر اس کو واقعی یہ بھی مالے حرام کھانا ہے مالے حرام کے وقت خالی تھی کہ چھوڑی کھڑی کھڑا 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 دالتی ہے آپ کیوں کہیں ایسے ہیں کہ جو نام کہہ دوں یہاں پر لیکن ایک ہے اردو میں بتانے گاروں نے لکھا کہ قرضِ حسنا جو ہوتا ہے قرضِ حسنا کا بطر یہ ہوتا ہے کہ پیسے ہیں آپ نے جو قرض دیا ہے تو وہ بغیر سوک کے امید ہے جو واپس کرے گا تو انہوں نے لکھا کہ قرض حسنا کا بطر یہ کہ قرض دینے والا اس نے دے دیا ہے تو قرض دینے والا حسنا ہے اور قرض دینے والا لوتا رہے والا میں تو یہ جہاں پوچھ کر واپس نہ کرنا یہ بھی حرام ہے اب اس سے کوئی مجلس کر لے اس سے کوئی زیارت بچانا ہے تو اس کی امر بڑھتا ہے اصل بات تو یہ ہے کہ اس نے اس کرامن کو چھوڑ دیا اس لگنے کی کوئی اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا کیتی اس کے چھوڑا محرام بڑھتا ہے اللہ نے یہ باتاں مجھے کرنی ہے میں پہلے آپ سے یہ کہہ دوں کہ یہ باتیں تو ہوتی رہیں گے اللہ بارا کلام یہ مطلب آپ کے لئے نہیں میرے اپنے لئے انشاءاللہ یہ دوسرے سیدھتے ہیں یہ بات میں آپ سے اجاز کر دوں یہ میں تقرف میں نہیں کہہ رہا حقیقت میں کہہ رہا ہوں ممبر برکن سکتے ہیں آنے والا یہ نہیں کہ کوئی زیادہ بڑے مقام پر ہو گیا اس کو آ گیا یہ اللہ تعالی نے ایلوے ایک ڈیوٹیاں رکھیں گے کسی کی سننے کی ڈیوٹی کسی کی بولنے کی ڈیوٹی دونوں مل کر ہی حسینیت کا انسا پر دائم کرتے ہیں انشاءاللہ 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 اللہ 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 آپ سب اکھائے دکھاتے ہیں اللہ حضرت جلے آپ کو کرامت آتا کیا آپ کو کرامت آتا کی اس خاطر میں کہہوں کہ یہ کرامت کا تعلق مسلمان مومن اس کے لئے مسرح چلے ہیں ہر انسان کو کرامت دی اللہ نے سورہ مومنوں میں بات ہوئی سورہ مومنوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارمایا کہ وقت خلقاً انسان میں سورہ لطل منتی ہم نے انسان کو گوندی بھی بڑی سے خلقی ہے تو مجارہ مجھ فتتی بارے مکین اللہ سورہ مومنوں وہ سورہ ہے کہ میں امید ہوں جوانوں سے بذلتو ماشاءاللہ ایک سفر عقیدت ہے کر چکے کہ سورہ مومنوں پہ ضرورہ طور پرائیں گے اور اس کو پڑھیں گے اور اس کے اتنا ترجمہ دیکھیں گے کیوں ہوں اس لئے کہ آپ کے محولانے جب آبوش مہتر سے آبوش رسالت میں آئے ہیں اور علین آکے کھل اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلا چہرہ دیکھا وہ چہرہ رسول تھا تو حضور اکرمہ فرمایا کہ یا علی خصص تنے پر نظر و خصص تنے پر رہے ہیں اہلی آپ نے اپنی تہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا اور میں نے سارے علم سے آپ کو مخصوص کیا سارے علی خصص تنے پر نظر سے سہرہ ہونا تو دیکھا تھا لیکن نظر سے کمالات کا منتقل ہونا کیا بات ہے کہ آنے والا بچہ آیا اور پہلی ہی نگاہ میں سارہ سارہ علم رسالت کل میں علی شب میں بھی طالب کر دیا ممتقل ہو گیا کہتے ہیں بچہ بھی علی بچہ آیا کہ بچہ پر بچہ رسالت پر ایک نگاہ داندے جو علم رسالت کا سوڑا کر رہتا ہے اور جوانی پہ بچہ رسالت پر ایک نیس ہوڑا ہے ایک ناہی داندے پہ لیکن کے لئے سارہ علم رسالت کا سوڑا ہے اور ساتھی سے تو ساتھی کے لئے بلان کرس سارہ علم رسالت کا سنگھر سارہ علم رسالت کا سوڑا ہے شیف توسری نے اسے کھو لکھا کہ ہمی رو امی نے پرانا پر باشروب کیا ہمارے اپنے دور پر تو سکر بلتی ہے کہ مسلم مالا نے پوچھا کہ سبور سنام یا تو رہا ہے سنام یا نہیں سنام تو ہو سکتا ہے کہ بات روایاں میری بھی آیا اور میرے اگر اللہ سندت براتانی آتا شید کرنو میں بلتا ہے کہ آتے ہیں وہ بھی عجالیس میں اور لائن بیٹاری میں عجالیس ہو سکتا ہے وقت راغا ہے جو میں صراج لے عبت دور جو کیا گنج ہے یا ک Definید کیا تو اے گ устوارز quo میں سکتا ہے کہ اس چا است؟ بًا مپس سور حاسر ف ضید ihr اسن موٹر إن یا عبداللہ باتانی آال کتابا جاءنے الی نبی ن اسے نید wish میں حد. لکتاب رہا تو اب هم نے کتابا توائی مجھے نبی مرا رہا ہے غور کی جگہ ہم یہاں پر اپنے یہاں بھی جائے سکایا ہوں آپ بھی یہاں پر بہت سارے کرشن کے بھیڈیز کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن کیا حضرت عیسیٰ اسلام کا مرکل ہے کہ کبھی بات ہوتا آپ کے لئے مثلا حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو جو ریڈارڈ قرآن میں دیا ہے ہاں ہاں انجیل میں نہیں کیا گو جس لطافت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عیسیٰ اسلام کی ولادت کروا کے ذکر کی یعنی یقین فرمائی گیا کہ یہ خور پاتھ پر لیسوں کا موضوع ہو رہی کہ اس کی تمہین بنائیں پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاریم نے کہا کام آئیہ رکبالہ کا ذکر ہے ذکر رحمت اللہ بکا حبدہ ذکریہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ذکر ہے ایک خاص بندے کا کہ جس کا نام ذکریہ ہے کہ جب وہ راتوں کی تاریخی میں نتاب لگتے تھے اور اللہ کو بکاتتے تھے کہ انہیں پیٹھ آتا ہو اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ انہیں پیٹھ آتا کریں گے اور حضرت کریہ نے کہا کہ بردگاہ یہ کیسے محصب بنے کہ میری درکیوں میں درد ہوتا ہے بھوڑا ہو تو اور میری بی 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 بانچ ہے اور اللہ سبحانہ نے کہا کہ یہ کام آئیے لئے بہت آسان کر کے رہے گے اللہ نے تبیر بنائی ہے کہ جب وہ بھوڑا ہو اور بی بی بانچ ہو تب ہی ہم چاہے تولانا پا کر سکتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر سنو کہ شاکی نابی ہوئی ہو اور ہم آمدانا پا کرتا ہے اسے بات ہو تو تب ہی کر سکتے ہیں تو انہیں پس کے بعد مریان سلام گھر آدھا کہ زمین شروع ہو گیا اور پھر حضرت مریان سلام گھر آدھا کہ تومت لگی اور تومت لگنے کے بعد پھر حضرت مریان انہیں پاشاہ آتے لائیں کہا بچے سے پوچھ لو اے فروق اللہ کو منکانا فرمہ سبھیا تو نے کہا یہ کیسے بات کرے گا کہ تو تمہاری بود میں اللہ انہیں عبداللہ آتا نیل کتاب جائے نبیہ جب یہ اوٹیوں سے کہلوانی آنا کہ یہ کیسے بولے گا بچہ پھر عیسیٰ بولے کہ انہیں عبداللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ پہلا شکرہ اس دنیا میں آنے کے بعد جانتے ہیں کیا انہیں عبداللہ یہ عیسیٰ کا میرے رکل ہے اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ ایک قوم آئی ہی تو مجھے عبداللہ کرے گی وہ انہیں بات کہا میں اٹھلائی فکر اے دنیا میں آنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ میں عبداللہ نہیں ہوں میں عبداللہ ہوں انہیں عبداللہ آتا نیل کتاب اس نے مجھے کتاب آتا کی میں مولا علیہ السلام کی دلاوت کتاب پر بات کر رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گول پر کہہ رہا ہوں اس نے مجھے کتاب آتا کی ہے اور نبی بنایا ہے مسلمانوں آپ کے لئے تاجر کا مقام نہیں اور سوچنے کا مقام نہیں کہ آپ اپنے نبی کے لئے چاریس سال تم کو بتا نہ ہو جانتے ہیں اور تو ان سے کم تر لگنی ہے عیسیٰ وہ تو ماں کی گول سے رہنے ہو کیوں رہنے ہیں کس میں مورد کماندرہ میرے بھائی ہیں اسی لئے مصطفہ کشان رہ 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 سے نہیں پوچھے جا سکتی اب جب اللہ کہہ رہا ہوں مصطفہ کشان یا علماء کی فرمان سے پوچھو یا علماء کی قرآن سے یا حیدر کی فرمان سے حلیق سلیم حلیق سلیم حلیق سلیم حلیق سلیم حلیق حلیق سلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجھے کتاب عطا کی ہے بس فرق یہ عیسیٰ علیہ السلام فخر عیسیٰ حیدر کرار میں انہوں نے فرمایا کتاب عطا کی ہے ابھی بلکر سنائی نہیں تھی مولا آئیہ رسال انہوں نے کتاب سنانا بھی شروع کی یہ فرق ہے اور اگر ابھی میرے حسن تک اسے اتناکہ خدا ہوں کو کہ یہ ابھی تک مولانا تصرمی نہیں تو ایک موجزہ ہے حضور کا جسے سب مانتے ہیں جس پہ کوئی حضور کی ہاتھ میں سرنے سے تصویح پڑھتے تھے اچھا حضور کی ہاتھ میں پتھر بولنے لگنا ہے انہوں سب سے بھانے لگے حضور کیا پہلی بولنے لگنا ہے معصول کی مزدی سلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم قرآن سراتے بھی بھلا کس کو محمد جب قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں اللہ 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 تم مال آئے نہیں سورے محمد ان کو پڑھا اللہ اس لئے گیالہ آئے پڑھیں اللہ 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 حق اللہ وَالَّذِينَ هُمَنِ اللَّهِ بِمُورِزُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكَاتِ فَعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِ محَافَضُونَ انہیتوں کو پڑھتا یقیناً وہ مومنین کامی آمود ہیں سب میں؟ وہ حوث کی تفسیل ہے الَّذِينَ هُمْ فِي سَلَاةِ خَاشِعُونَ وہ مومنین کے لناباز میں کچھ شعور کرتے ہیں دنیا جہاں کی سوچوں میں لگتے ہیں کچھ شعور کرتے ہیں یہ بھی آسان کام نہیں ہے اب آخر پر ذہن میں آیا ہے لیکن میں کہاون پھر احمد تفسیر میں حضور روکر نے اپنا حساب سے کہا تھا کہ دو رگت کو خلوص کے ساتھ نماز پڑھ کے بتائے تو میں اس کو بھوپ نہیں دوں گا اس سے اس کی تفسیر نے مقام پر حدیث میں آیا ہے کہ دو رگت نماز ایسی پڑھ لے لکیس میں سوائے خدا کے اور کوئی تصمور نہ ہو اللہ اس کو جنت کو واجب کر دیتا تھا یہ تو اللہ کی محرمان نہیں ہے کہ ہمارا دماغ سیکھڑ اور خیالوں کو ہوتا ہے پھر پھر اللہ کو بھول کر لیتا ہے کہتا ہے کہ یہ خدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ تمہارنے کی ضرورت نہیں ہے بات مرتبطہ مجھتا ہے کہ پہلی اللہ اکبر سے محرمان ہوا دماغ سوچ ہو گیا اور پھر آخری اللہ اکبر پر پوش آیا کہ یہ تو میں نماز پڑھ رہا تھا ایک بزرگ ہستی ہے صدر اسلام کی گبریان ہے کہ مجھے دورہ کا نماز پڑھنے میں اس لئے مزا آتا ہے کہ میں پورا کافلت سے جارت شام پیر جیتا ہوں نماز سے باپس بھی آتا ہے کہتے ہیں منکول اپلے بہتر سے کسی نے پوچھا کہ نماز میں اللہ کیسے آدھ رہے تو ایک اچھا بڑا لطیف جمعہ کہتے ہیں کہ نماز کے علاوہ باقری و اوقات میں اللہ یاد رکھو تو نماز میں اللہ کو بڑھ رکھو نہیں آتا رہے اللہ 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 ہم نے نماز کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ اللہ سے باپس ہے کہ باقر زندگی تو شہدہ نہیں بدرتی رہے مسلحے پانچ μποر کی لئے اللہ جات رہے ٹھو اس کے بعد موسیقی 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 اقفت کی حفاظت پہلے سمانا تھا کہ جب کسی کو گناہ کرنا ہو بجائے تھا شہر کی کسی ایسے لاغے میں نے کوئی پہچانتا ہوں کہ کوئی مجھے دیکھیں گا لے اب یہ کہ شیطان نے اس گناہ کو حریب کی موبائلی بیسران سے پہنچا ہوں کہ اب جتنا کر کے اندر بوس ہو اور تنہائی میں چلے دعوی تو گناہ کا چانس بہت زیادہ ہے تو اقفت کی حفاظت رکھنا خود اللہ علیہ نے ایک حرام نیرہ انسان کو کتنا دور کر دیتی ہے روحان لیچ اور منابیت سے بارہل اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اس کے بعد ہمارے آنر پر بات کیے میں آج تو تبحید کی مجلس ہے میں آیتوں کو تلزمہ کر کے پھر بات یہی سے شروع کروں گا اللہ سبحانہ وتعالی نے کا ولیت خلق میں لزہان ہے میں سلالت میں تین کا انسان یہاں تک ہم نے تمہیں گوندی وی مٹی سے خلق کیا تو مجھا ہم لطفت کی طرح نہیں کی اس کے بعد ہمارے ندفے کو محفوظ مقام پر رکھا دعا عرفہ میں عباب دلائی حسین نے کہا اللہ نے تین پردوں میں رکھا گوشت و خون اور جل کے پردوں میں اللہ نے چھپا کے رکھا تو مخلفنہ ندفت آئیہ کا اس کے بعد اس نجس قطرے کو انہیں جب آبا خور بنایا خلقت انسانی جب آبا خلقت انسانی جب آبا خلقت انسانی جب آبا خلقت انسانی پھر اس گوشت کے لطفے سے جب آبا خلقت انسانی گوشت کے لطفے سے بھٹیا بنائیں یوں سمانے میں بات ہوئی کہ کوئی ہیٹرساؤن میں اکسے کا تصور کی شکر اور مادر میں جو ہو رہا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کو گویاں فرمایا ہے اور آج بھی آگے چینج کر دے گے نہیں ایسا نہیں اللہ نے کہا کہ مٹی جب مٹی سے کیسے خلق ہوئے یہ میں انشاءاللہ اس کی تفسیر پر کہ ہر انسان مٹی سے خلق ہوئے وہ کیسے اس کی تفسیر ہے اللہ نے کہا کہ میں مٹی سے خلق کیا اس پر محفظ مقام پر رکھا اس سے جمعہ خون بنایا جمعہ خون سے بوشت کے لطفے سے بوشت کے لطفے سے اگردیا بنائے اس کے بعد ہم نے اس سے کچھ اور بڑایا ہے یہ کہا ہے یعنی ہم نے ایک وقت گزرا کہ اس میں روح کن ہوگا تو وہ کچھ اور بن رہے ہیں فَدَوَارَكَ اللَّهُ عَسَدُ الْخَلَدِينَ آئے حَلَدِينَ تو کتنا پہدرین ہیں تمہارا خلق کا کولا پر رضا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات خلقی ہے آپ جانتے ہیں ٹریلینز اور سٹارز ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا گینرسیز ہیں کیا کچھ نظامِ قدرت ہے بھی تو یہ کشپور ہے یہ دو سال پہلے کی ریپورٹ ہے بی بی سی پر کے ایک ریسرٹ یہ بھی ہوئی تھی کہ جتنا کچھ دنیا میں ڈیزرٹس ہیں اور اس میں جتنے ذرات ہیں وہ ذرات زیادہ ہیں یا آسمان بھی ستارے زیادہ ہیں تو اس کا کہنا صحیح ہے کہ آسمان بھی ستارے زیادہ ہیں Can you imagine اتنی عظیم کائنات خلق کرنے کے بار اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کتنا بہترین ہے سمندر کو خلق کرنے والا پر وردگار یا کتنا بہترین ہے سورت کو خلق کرنے والا پر وردگار یا چاند کو خلق کرنے والا اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ ابھی متولد ہوئی ہے کرامت انسانی بچہ متولد ہو ابھی انفرن بیوی جو نہ بول سکتا ہے ابھی اس کو اس کا نام ترکتا نہیں ہے ابھی ماں باپ کو شاید پچانتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بچے کو دیکھنا فتح پا رہا کردہ وردگار کتنا بہترین نے اس بچے کا خلق کرنے والا پر وردگار کیوں کیوں یہ کیوں اللہ تعالیٰ اسے کہہ کتنا بہترین ہے اس کا خلق کرنے والا پر وردگار آپ امیر المومن کی قیام پر غرف رہی ہے دیکھیں جب آپ قرآن پر جاتے ہیں تو قرآن آپ کو مجبورا جانا پڑھے گا قرآن کو سمجھنے کے لئے آپ دیکھے قرآن کے پاس جی حقیقت امیر المومن فرماتے ہیں عظام تنام ناکھا جیبون سبیر کہتوئی سبرا کئی سم وفیقن تول عالم اکبر اللہ نے تیرے اندر ایک بہت بڑی کائنات تو چپا گے رکھا ہوا ہے کیا ہے یا مومن اس کے پوٹنشل کی در بشارہ کی ہے یہ ہے بھی شرخان بچہ لیکن پوٹنشل ہے آئیتودھا بن سکتا ہے یہ نیرزرٹن بن سکتا ہے یہ اسٹرونومس بن سکتا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنا کہ ہم نے یہ جو انسان خلق ہوا ہے باقی کائنات کو جیسے خلق کر دیا لشم سیل بغیر یہاں تو چھوٹر کمر اللہ لیلو صاحب اکنہار سورج کی ضرورت نہیں کیا چاند کی راستے کو پڑھ رہے ہیں اللہ لیلو صاحب اکنہار نراب کی یہ امت ہے کہ وہ دن سے پہلے آئے ہیں گلو کی فلکی اس بغن ہر ہی پت اپنے مدار میں تیار نہیں لیکن یہ انسان جیسے وہ خلق ہو گئے باقی کائنات کو ہو گئی اس میں ہے پوٹنشل یہ بڑھتا جائے بڑھتا جائے آجا بڑھتا جائے تو اس مقام پر آ جائے اب میں کیا ارس کروں کہ اگر نصب بھی اس کا کوئی بہت عالی نہ ہو علاقہ بھی دور لیکن کرتاق نظیم ہے تو سلمان امینہ کے البیتے ہیں لیا مہنے بیت میں سے کسی کا نصب بہت اچھا ہے پہل لیکن کرتاق تک پت یادہ کو لہا ہوا تھا آجا بہت رہو نہیں درہبار کیجئے گا ہمیر موڑی نے فرمایا ہے جس سے اس کا عمل گراتے اسے اس کا نصب نہیں اٹھا چکتا جس سے اس کا عمل گراتے اسے اس کا نصب نہیں اٹھا چکتا کچھ ایک دو عمل سے بھی لیکن نصب میں پڑے تھے خلتہ بارا ایمان کی اولادوں میں سے امام نظر اسلام کے بھائیوں نے بعض بھائیوں میں ان کی امامت کو قبول نہیں کیا تو اس کی تفسیر ہے واقفیہ مذہب بندیاں پورا جنہوں نے ساتھ میں امام پہ امامت کو سٹاک کر دیا انسان بنات تمہیں کرامت دی ہے تمہیں امام کے اولاد پہ رکھتا ہے نیک یا بھول بات پہ آگے امام نظر اسلام پہ تنس کرتے تھے کہتے تھے آپ کے بھائی آپ کو امام پہ مانتے ہیں ہم کیا مانتے ہیں ہمارمزہ نے جواب کیا کہ یوسف کو کنون ہے کوئے میں بھیگا تھا واہ 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 کسی کا نصب آ دیا ہے آمال نے گے راتی ہے جب اللہ تعالیٰ پہ ہے اور وہ نصب تعالیٰ نے یہ اگر نصب بہت کیا ہے تو اس میں آمت نامج بھی ہو گئی تو پھر وہ واہ اعپن کر دوں میں اس درستے آج کے تک ریپ اپ کرتوں کہ اللہ عز و جللہ فرمائے کہ دیکھو ہم نے تو تمہیں قرابت نہ کی ایک انسان ہے لیکن تمہیں ایک پروڈنشن بڑھتا ہے سکائی ہے دلیبیٹ جائے تو خود امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگے مڑھتے نہیں کوئی ایک درجہ نہیں ہے اس کا کاش ہر لمحہ ہر سال میں ہر لمحہ اس پر لافع ہوتا رہے کیوں ای Park Brothersque نے فرمایا ہے کہ خدا کسی کے ساتھ خید پہرانا کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت گڑھ لیتا ہے باہے باہے ہر پر اللہ علیہ وسلم نے نہیں آتا ہے مولحہ therapeut یقین فرمایئی ہاں یہاں تک ویلگاyd نہیں رکھی کوئیculus بس انہوں نے بلک کر دیا کوئی اور نہیں ہو سکتا ہم جانتے میں کل رشاہ کر رہا ہوں لیکن یہ وہ راشتہ ہے کہ نا آئے کوئی ہو کن کے چل لگوں میں آئے اب میں کیا گروہ نہیں سرمت اللہ علیہ کا میں پھر آپ مجھے یہاں آ رہا ہے کہتے ہیں چل لگوں کی بات ہے بس میں بات کو یا رکھتا ہوں گا چل لگوں کی بات ہے کہتے ہیں کیا چل گیا سو اے ارم دار اے فناسے ارم کہتے ہیں جنت کو کیا جل بے سو اے ارم دار اے فناسے کہ سوکھا ہے بسینہ بھی تو جنت کی ہواس ہے آہ 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 شبیر حیدر کی ذاکتے بلندر آہ 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 ہے لہذا آپ سوچھے گئے کہ کچھ بیٹا بہت پیاس آگا وہ اس نے کسی نہیں پارا کہ انکر مجھے پاریس دی دے گا ہے اب دیکھیں یہ ماف کرنا سا نہیں اس کو در بہت سوس کی یہ کوئی پرستر چھوٹا مام لہنے قافلہ رکھا ہے وہاں سے لے کر آیا ہے سیدانیاں روئی ہیں خود اور نے آبیے کہا کہ میری وجہ سے سیدانیوں کے لیے کیا آواز بولا تو اس کا مطلب ہے اور پھر بچوں نے پانی بند رہا ہے اب یہ آہ ہے ہمارا حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غور جیسا کوئی توبہ کرنے والا ہی ہیں تو پھر لکھی جانے حسین جیسا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے اللہ 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 ہمارا تصور روائے گا یہ آہ رہا میں نے کہا کہ آمد انسانی اور کربلا جوڑنا ہے مجھ سے اور وہ آرہا ہے معافی مجھے اگر آپ کے پاس کوئی شخص آئے گے جس نے آپ سے زیادی کیسنا بکا گیا مجھے معاف کر دوں بہت بہت زیادی بھی کیس ٹھیک ہے بڑا سر پرتے والا ہے مجھے معاف کیا ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں ہم میں سے کوئی یہ نہیں ہے سکتا کہ میں نے معاف کیا اور رب نے بھی معاف کیا اب دنہ تو وہ جو کھی دے گا میں کیا نہیں کروں ہم میں سے کوئی یہ نہیں ہے سکتا کہ نے رب نے معاف کیا ہمیں بتے نہیں ہماری روکاتے نہیں ہمارے دونے نہیں ہم میں سے کہ رب نے معاف کیا ہمیں کے معاف میں رب نے معاف کیا نہیں کیا انہوں نے رب جانتا ہے خام اے رفیات سے جگھ آیا اُن کو جب اقبال لے زہر دامن لے لیا اُس کو نبی کی آر لے وہ نبی باؤزت میں تھا دیکھا شاہے لج پاڑ لے ارہ پیچ کر جگلت دکھا دی فاتح مارکہ راہ ایسے ہی نبی باؤزت میں تھا ایسے ہی نبی باؤزت میں تھا ایسے ہی نبی باؤزت میں تھا رسول میں Healthcare ملے کے پاڈ ملے کی Dude تم نہیں ہوتا زہر دلی علیہ سبحہ سنی ابرکہ نبی باؤزت میں تھا جید و изв ظهر والدکہ رسول میں چاہتے آگا میں pressing میرے رب نے معاف کیا یہ کوئی کہہ نہیں سکتا سوائے ان چودہ کی یا حسین کے بابا کہہ سکتے ہیں یا حسین کے بھائی کہہ سکتے ہیں سبتی اکپر امام محمد مشتبہ صاحب یا حسین کی معصوم آلا دے کہہ سکتے ہیں وہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میرے رب نے معاف کیا یہ باب اللہ ہے باب اللہ علیہ وسلم تو میرے رب نے معاف کیا یعنی اس کا مطلب کیا ہوا چل لمحو پہلے یہ کرام اب امام مسیح نے اطا کی اسے کہ چل لمحو پہلے جو لا ان اللہ امتا تدلتکا ولا ان اللہ امتا ضلوبتکا ولا ان اللہ امتا سمعت بتا لیکا فرضیت پر ان جنہوں میں تھا اب آگے السلام علیکم یا اولیان اللہ واحبا السلام علیکم یا اسفیا اللہ 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 تعالی اللہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ اللہ تعالی 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 نwynد اللہ تعالی میرا اکمار نے کام دیا ہے اکمار کو میں سوٹا تھا اپنے ہمی والے کا بیوی آم یہاں کوفہ کے مادار میں یہ بتا ہے اکمار شاہو ہے اکمار شاہو ہے بیوی اکمار شاہو ہے شاہل کی چلتا کرتے ہیں اکمار شاہو ہے شکینا رات ماتے ہوئے شب جمعہ سے متصل ہو رہے ہیں شب زیارتی امام حسین علیہ السلام اپنے دلوں مقر بنا لے کر چلیں ایک سلام مجلس کی بولیت کے لئے السلام علیکم یا عباد عبود اللہ مجلس کی بولیت کے لئے اکمار شاہو ہے اکمار شاہو ہے ایک سلام علیکم یا عباد یا عباد حسین کھر بھی جانے کی توفیق دینا السلام علیہ وسلم وعلا علی بن حسین وعلا أولاب الحسین وعلا أصحاب حسین یا حسین